امام آئیں گے تلوار سے گردنیں اڑا دیں گے لوگ بچائرے ڈر کے مارے ویسی باگ جاتے ہیں بھائی کہ امام آئے گا گردنیں مارے گا صرف یہی تھوڑی روایتیں ہیں گردنیں تو وہ ان کی اڑھائے گا کہ جو دشمن ہوگا جو اللہ کا دشمن ہوگا ورنہ امام آئیں گے تو امام نے حکومت کرنی ہے امام کی حکومت ایسی ہوگی کہ انسانیت ترقی کے کمال پہ ہوگی ابھی جتنی ترقی انسانیت نے کی ہے وہ دو حروف ہیں جب امام تشریف لائیں گے تو پچیس حروف تک انسان کی عقلیں ارتقاء کریں گی ابھی کتنی ترقی ہے انسان گاڑیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں الیکٹرونک گاڑیاں ہیں انسان جو ہے وہ فضاؤں میں گھوم رہا ہے پتہ نہیں آپ یہاں بیٹھیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آہستہ آہستہ تکنالوجی ٹرانسفارم ہو جائے گی ابھی جو ہیں وہ ایسے سے ویکیوم بن رہے ہیں کہ انسان سیکنڈز کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی ترقی ہیں انسان کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے یہ ساری ترقی ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کہ جب امام آئیں گے جو ترقی ہوگی ایک ایسی حکومت تشکیل ہوگی جس میں امنیت ہوگی روایت مشہور ہے کہ خاتون اپنے سر پہ اگر سونا لے کے جا رہے ہوگی تو کوئی لالت سے دیکھے گا نہیں یعنی کیسی امنیت ہوگی یہاں تو موبائل لے کے روڈ پہ نکلو تو لوگ چھین لیتے ہیں سونا تو دور کی بات تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی معاشرے کو وہاں لے کے نہیں گئے معاشرے کو وہاں لے کے جانا پڑے گا پہلے گھر کو پھر کمیونٹی کو پھر شہر کو پھر ملک کو اس طرف لے کے جائیں آسان نہیں ہے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کیسے یہ پوری دنیا امام کو بیچھے چلے گی کیسے چلے گی کبھی سوچا آپ نے ہم تو کیونکہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں ہمیں اس سے کیا فرکڑتا ہے امام آئے ہیں نہیں آئے ہیں مولانا کیا فرکڑتا ہے میری تو نوکری چل رہی ہے میرا گھر چل رہا ہے میرا کاروبار چل رہا ہے ابھی امام کو کہاں مولا باپ بلا رہے ہیں ٹنشن ہو جائے گی زندگی میں پیڑے کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں کیا کروں گا کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں میری نوکری کیا ہوگی کیا ہے میرے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے میری سی وی میں کیا ہے جیسے جو امام مرے انتقاب کرے کون سوچے گا سب اگر ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں تو پھر تو وہ استاد دانیشمند کا وہ جو واقعہ جو انہوں نے ویان کیا اردو کے اندر ترجمہ ہوا کہ ایک جوان نے گھرے کا گھر میں بیل بچی ہے اور وہ سکرین والا آئی فون جو ہوتا ہے گھر کا فون تو اس میں دیکھا کہ امام ہے تو کہا کہ میں ہوں مہدی آنا چاہتا ہوں اب اس میں دیکھا کہ امام گھر پہ آئے تو کہا اب گھر کی چیزیں سمیٹے کہا مولا دو منٹ دے دیجئے گھر کو سمیٹنے میں لگا لگا دیر ہو گئی باہر نکلا تو کیا دیکھا امام گھلی کی کونے پر آنکھوں میں آنسوں ہیں اور آسمان کی طرف خدا کو دیکھ رہے ہیں پروردگار دعویٰ رہنا میں نے سب کی دستقیں دی تھی مگر کوئی کہہ رہا ہے پانچ منٹ کوئی کہہ رہا ہے دو منٹ میرے لئے کوئی تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے میں تیار ہوں میرا گھر تیار ہے میرا گھر اس قابل ہے میں امام کو دعوت دوں گھر دور کی بات میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام کو دوں اپنا ہے میرے موبائل اس قابل کہ میں دے دوں مولا یہ رکھ لیں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے آپ ماں باپ سے چھپانے کے لئے تو براوزر کے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں امام سے نہیں کر سکتے ہیں جب میں تیار ہی نہیں ہوں کہاں پہچاؤں گا کون بھولائے گا جنب تم کربلا 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 کو یہاں سے یا کہنا یا لیتنی کنتم آکم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو امام کی آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے میں ہوں میرے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو لیکن کیونکہ ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں اپنے وجودوں میں اپنی خواہشات میں ہم نے اپنی دنیا کو زینت بنا لیا ہے اور یہ ہمیں کھیج رہی ہے یہ ہمیں اس وادی سے دور کر رہی ہے جس وادی کے لئے امام آ رہا ہے امام وادی توحید میں دعوت کے لئے آ رہا ہے جو ملتی ہوتے گنی گنی میں میری وفا کے گھر